کرونا وائرس کے باعث پاکستان بھر کے سکولوں میں لمبی تاتیلات ہیں لیکن کچھ نجی سکول بچوں کو آن لائن کلاسز کے ذریعے مصروف رکھنے کے لیے کوشہ ہیں سن لائٹ اس نیڈیڈ ڈرنگ فوٹو سینٹسز اٹ پلیز ایمپورٹنٹ رول ٹیچر آپ کو اسائنمنٹس پھیتی ہیں اس پر آپ نے گوگل ڈاکیومنٹس یا گوگل ڈرائیو سے کرنا ہوتا ہے پہلے لکھنا ہو تو اس پہ اور پھر سبمیٹ کرنا ہوتا ہے یا پھر تو آپ اگر آپ نے کافی میں کام یا ورک بک میں کرنا ہو تو پھر آپ نے اس کی پکچر لے کے اپلوڈ کر کے بھیج دینا ہے والدین اس نئے نظام سے خوش نظر آتی ہیں پراپر کلاس ہو رہی ہوتی ہے اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دو بچے تک the child is on her toes اور محنت کر رہی ہے اور جواب بقاعدہ interactive classes چل رہی ہوتی ہیں ان کی online class پڑھانے والے اسادسہ کہتے ہیں کہ انہیں اب بھی اسی طرح تیاری کرنی پڑتی ہے جیسے وہ روایتی classroom کے لیے کرتے تھے ہم لوگ resources prepare کرتے ہیں ایک دن پہلے کہ ہم نے کونسی activities بچوں کو online کرانی ہے اپنے task assign کرتے ہیں ہم لوگ schedule کرتے ہیں کہ next day ہم نے کونسی class لینی ہے کونسی class کو live stream کرنا ہے اس کے بعد وہ information ہم بچوں سے through email share کرتے ہیں لیکن online classes بڑے شہروں کے چند میجی school colleges تک ہی محدود ہیں بیشتر سکولوں کے پاس online تعلیم دینے کے لیے ضروری وسائل کی کمی ہے تعلیمی داروں سے بغیر task کے ملنے والی چھٹیاں بچوں کے معمولات پر برے انداز میں اثر انداز ہو رہی ہیں یہی وجہ ہے کہ بچوں کی بڑی تعداد گھروں کے باہر کھیلتی دکھائی دیتی ہے بہت سے بچے گھروں میں رہ کر وقت گزار رہے ہیں میں اپنے بالو سے کھیلتی ہوں اپنی گریہ سے اور اپنے کیچن سائٹ سے اور کبھی کبھار ممہ کے فون میں گیم ڈاؤنڈ کر کے وہ کھیل لیتی بڑے سکولوں میں تو وہ online پڑھا رہے ہیں اور ہمارے اندرون شہر میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اسے online پڑھا سکیں یا ورس اپے کوئی چیز ایسی کر دیں ایکٹیویٹی کے لیے یعنی کہ اس کا پڑھائی میں زیادہ issue آ رہے ہیں پاکستان کے بیشتر علاقوں میں ہائی سپیڈ انٹرنیٹ فی الحال دستیاب نہیں اور نہ ہی والدین کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ بچوں کے لیے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سروس خرید سکیں اسی لیے بعض طلبہ تنظیم یونیورسٹی کی سطح پر online classes کے بائیکوٹ کا اعلان کر رہی ہیں ترقی پسند طلبہ کی تنظیم progressive students collective کا مطالبہ ہے کہ حکومت سمیسٹر بریک دے ورنہ دور دراز علاقوں کے طلبہ فیز دینے کے باوجود تعلیم سے محروم رہ جائیں گے پریشانی کی بات تو یہ ہے کہ کچھ بچے تو اچھے نمبرز لے کر پاس ہو جائیں گے مگر جن بچوں کے پاس انٹرنیٹ یہ جیسی بہت سہولیات نہیں ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کلاسوں کے میار سے متعلق شکایات کا جائزہ لے رہا ہے جبکہ اپریل کے دوران سکول کے بچوں کے لئے ٹی وی کے ذریعے تعلیم دینے کا آغاز بھی کیا جائے گا سمن خان وائس آف امریکہ لاہور